تین ایسے دانف جو کہ شاید کبھی ہمارے ارد پر ہوا کرتے تھے نمبر ون کریکن دوستو میتھلوجی کی معنی تو یہ کریچر ہماری دھرتی پر لاکھوں سال پہلے رہا کرتا تھا یہ اس ٹائم کا سمندر کا سب سے بڑا اور خطرناک راکشس مانا جاتا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے سے بڑے جہاز پر حملہ کر کر اس کو پانی میں ڈوبو دیا کرتا تھا اور بچے ہوئے لوگوں کو مار کر کھا جاتا تھا نمبر دو گائے میرا دوستو یہ کریٹ میتھلوجی کا مانے جانے والے ایک ایسا مانسٹر ہے جو کہ تین جنوروں سے مل کے بنائے جن میں پہلا ہے شیر دوسرا ہے ساپ تیسری ہے بکری اس کے علاوہ مانا جاتا ہے کہ یہ اپنے موہ سے آنکھ بھی نکال سکتا تھا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو اپنے سپنے میں گلتی سے بھی دیکھ لے تو اس کے ساتھ بہت بنا ہوتا ہے نمبر تری ٹائفون مانسٹر دوستو اس مانسٹر کو سبی راکشسوں کا باپ بھی مانا چاہتا ہے کیونکہ جب یہ چلتا تھا تو زمین تک ہلتی تھی کیونکہ اس کا سائز اتنا بڑا تھا کہ اس کا سر بادلوں سے بھی اوپر جاتا تھا اس کے علاوہ مانا جاتا ہے کہ یہ اپنے پنکوں سے سورج کی روشنی تک کو روک سکتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس کو سبی راکشسوں کا باپ کہا جاتا ہے باقی آپ کو ان میں سے کون سا دانب سب سے زیادہ خطانک لگا مجھے کامنٹ میں بتائے گا